بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب میں ہوں میوی شوان تو سین کچھ ایسا ہے کہ آج گیسٹ آ رہے ہیں اور مجھے ان کے لئے لنچ تیار کرنا ہے تو میں جا رہی ہوں ان کے لئے کھانا بھنانے تو چلیں میرے ساتھ چلیں جی ویورس تو جو چیئرز اندر رکھ دی تھیں وہ دوبارہ رکھیں ہیں ادھر باہر دیننگ ٹیبل کی کیونکہ یہاں پہ انہیں کھانا لنچ سرف کرنا ہے یہ تصنیم ہے میری بھانجی جو کہ لنچ لے کے آ رہی ہے میری سسٹر نے میری ہیلپ کروائی ہے آج لنچ میں لنچ بنانے میں یہ گیس ساتھ میں احمد ان کو یہ چائے بھی ریڈی ہے سب کا کھانا فینش ہو گئے لیکن احمد ابھی اپنی پلیٹ فینش کر رہا ہے احمد احمد کھانا کیسا ہے آپ کا ابھی تک فینش نہیں ہوا کیسا لگا آپ کو لنچ احمد نے سائن دے دیا اس کا مطلب ہے لنچ اچھا تھا تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف یہ ریسپی کی چیزیں جو میں نے پہلے سے ریڈی کر لی ہیں یہ ایک کلو دودھ ہے یہ شوگر پورڈا ہے آپ شوگر کو بلینڈ بھی کر سکتے ہیں یہ جیلی ہے اور پر فریش کریم کسٹرڈ مینگو پلین کیک یہ گارنش کیلی بادام سب سے پہلے گرم دودھ کرنے اب دودھ میں شوگر ایٹ کرنے ہاف کپ ساتھ ہی چمت چلائیں اب اسی گرم دودھ میں سے ایک کپ دودھ لے کے اسے کسٹر میں ایٹ کرنے کسٹر پورڈر میں اور چمت چلائیں اچھا سا مکس کرنے اور اب دودھ کے اندر ایٹ کرنے جلدی جلدی چمت چلائیں ورنہ پورڈر جم جاتا ہے کسٹر پورڈر جی ویویس کسٹر ریڈی ہے کسٹر کی کونسی ٹینسی تھوڑی سی ٹھیک رکھئے گا یہ فریش کریم کو بلینڈ کرنے اس کو تھوڑا ہاں کریمی بھنا لیں اب شوگر پورڈر ایٹ کرنا یہ مینگو میں چینی باریک چینی یا چینی پورڈر ایٹ کرنا اب کرتے ہیں اسیمبلنگ سب سے پہلے کسٹر پورڈر ایٹ کریں پھر پلینڈ کیک پھر کریم پھر مینگو ثانی اب جیلی ایٹ کریں آپ اس میں کسٹر ایٹ کرنا اگین کریم یہ بیضاں اور یہ کسٹر ریڈی ہے جی ویورز تو سین کچھ ایسا ہے کہ اب کافی رات ہو چکی ہے میں بھی کافی تھک گئی ہوں یہ دیکھیں آپ رات کے بارہ بچ چکے تو اب میں بھی کچھ حرام کرنے لگی ہوں اور انشاءاللہ سبح بخیر ویورز یہ گیسٹ ہیں جو کہ سیالکورٹ سے آئے ہوئے ہیں ان کو میرے حضر بینڈ بریک فاسٹ کروا رہے ہیں باہر ریسٹورن میں کیونکہ کراچی میں ہمارے ایریے میں گیس نہیں آرہی تھی پاکستان میں فیلحال اوورال ہی گیس کا اسی بنایا ہے جی یہ ایرپورٹ پر والوں پہن چکے ہیں انہوں نے اس بھی جانا ہے یہ گرانٹسلو ہے کراچی کا دینہ انٹرنیشنل ایرپورٹ تو وہاں سے ٹائم پہ اتنا رش نہیں ہونا ہاں من کو سیلوک کرنے نہیں جا سکی تھی کیونکہ بچے بھی چھوٹے ہیں وہ سو رہے تھے احمد اور اسمان وہ میرے حضبین ہی کیے تھے ہمیں سوٹروں کے پوچھ لیں جو نے کارچی آنسک ہیں انہوں نے تو ایرپورٹ دیکھا ہو وہاں ہوگا جنہوں نے نہیں دیکھا وہ دیکھنے کی کچھ کیا ایئرپورٹ اس کا ہاں کا ہے ساپی اچھا مناب ہے ساپی اچھا ہے بیل کم تو جنہائی 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 یہ پچھون ہے یہاں پہ کافی لوگ آئے ہیں جو کہ جانے کے لئے اپنی سرائیٹ سینٹیز آتے ہیں کافی سارے لوگ پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے فیلحال حالات ہی ایسے ہو چکے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی رش ہے یہاں پہ گراؤنڈ فلور پہ رش نہیں تھا لیکن فرس فلور پہ کافی رش ہے جی اور یہاں پہ یہ کچھ سندھی بھائی ہیں ہمارے جنرونے سندھ سے آئے ہیں یہ وہ بیٹنگ ایریے میں بیٹھے ہیں ان کو دیکھ کے تو سب کو ایسے لگ رہا ہے جیسے کلچر دے منایا جا رہا ہے کبھی چاہے کبھی سینڈویچ یہ شاپ پہ کافی سارے ہیں یہ ٹوئے ہے پلین کا یہ دوبائی کی پلین کا ٹوئے ہے یہ ہم نے پرچیس کیا ہے لیکن کافی کوسلی ہے یہ دپارچر لائن میں اب وہ لگ چکے ہیں شہراز بھائی ان کا نام ہے انجیرے وہ اب فائنل سی آف کرنے لگے ہیں میرے حضبن ان کو پردیسیوں کو پردیس میں جانے والے لوگوں کو کوئی کوئی اپنی خوشی سے جاتا ہے اور کسی کسی کو ضرورت ہوتی ہے جانے کی یہ صبح کا کچھ بیو ہے باہر انٹرنیشنل کا انٹرنیشنل ائرپورٹ کا کافی اچھا لگا ہے صبح کے وقت کراچی میں موسم کافی اچھا ہوا ہوتا ہے لیکن جہے جہے دن ہو جاتا ہے کافی گرمی ہو جاتی ہے جو نئے لوگ ویورس آئے ہیں میری ویڈیو پر میرے ویلوگ پر پلیز پر سبسکرائب اور لائک کردیں میری ویڈیو کو اور چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ہم میری ویڈیو واپس پارکنگ کی طرف آ رہا ہے جی ویورس تو آئی ہوپ آپ کو آج کا ویلوگ بھی اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اوکے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں